تقدیر جسے ہم کہتے ہیں دیسٹینی اور اس کا ایرابیٹ میں ترجمہ بنتا ہے قادرون قادرون تقدیر یعنی کہ دیسٹینی اور لفظ قادرون کا مترادف ہے قواؤن اس کا مطلب بھی ہوتا ہے دیسٹینی مطلب تقدیر اور یہ قادرون کا مترادف ہے تو قادرون مطلب تقدیر یعنی کہ دیسٹینی اور قواؤن مطلب سیم تقدیر یعنی کہ دیسٹینی اسلام علیکم دوستو آپ سب کو انگرابیٹ چینل پر پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ساتھ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیزیت سے ہوں گے دوستو یہ لیسن ہمارا ہوگا مترادف الفاظ پر جنہیں ہم انگلیش میں کہتے ہیں سینونیم ٹھیک ہے ہم اردو کا یا انگلیش کا ایک لفظ لیں گے اور ہم جانیں گے سیکھیں گے کہ اس لفظ کو عربی میں ہم دو طریقوں سے کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ مترادف کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ دو الفاظ ایسے جن کا مطلب یا معنی سیم ہو یعنی کہ ہم معنی الفاظ کو ہم مترادف کہتے ہیں اور ہمارے پاس انگلیش کا ایک لفظ ہوگا یا اردو کا لفظ ہوگا اور ہم اسے ایرابک میں دو نام اس کے کیا کہیں ہم اس لیسن میں یہ جانیں گے اور میرے ساتھ دیکھئے کہ آپ اس لیسن کو آخر تک تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں اور ہمارے چینل سے آپ اگر مستفید ہو رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے واتس ایپ گروپ آپ نے اگر جوائن کرنا ہے ہمارا تو بلکل فری ہے آپ کو لنک ملے گا کومنٹ سیکشن میں یا پھر ڈسکرپشن باکس میں مزید یہ کہ آپ اس لیسن کی پی ڈی ایف یعنی کہ سنونیمز کی پی ڈی ایف اور ایک ہزار آردوی سے انگلیس اردو فقرات کی پی ڈی ایف اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ڈسکرپشن میں ان تمام چیزوں کے لنکس مل جائیں گے ڈسکرپشن باکس لازمی چیک کیا کریں وہاں پر ہم نے بہت سارے اپنی پلی لسٹ اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کی پی ڈی ایف اور ساتھ ان کی لیکچرز کے لنکس بھی دیئے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیلپفل ثابت ہو سکتے ہیں دوستو پہلا لفظ ہمارے پاس ہے اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں ہے سیکھنا اور انگلیس کی بات کریں تو انگلیس میں اسے کہتے ہیں لرن ٹھیک ہے لرن مطلب سیکھنا یہ تو ہوگی انگلیس اور اردو اب اگر سیکھنا کو ہم ایرابک میں چانسلیٹ کریں تو لفظ بنتا ہے ہمارے پاس تعلوم یہ ہوتا ہے سیکھنا یعنی کہ لرن کرنا تعلوم اب لفظ تعلوم کا جو سینونیم ہے مترادف ہے ایرابک میں وہ ہے تلقیون تلقیون یہ اس کا مترادف بن گیا سیکھنا یعنی کہ تعلوم کا تعلوم مطلب سیکھنا اور اسی طرح تلقیون اس کا مطلب بھی ہے سیکھنا یعنی کہ لرن کرنا کیونکہ ہم نے دیکھا ہم نے پڑھا پیچھے کہ مترادف الفاظ وہی ہوتے ہیں جن کا جو مطلب ہے معنی ہے وہ سیم ہو تعلوم اس کا مطلب بھی سیکھنا اور تلقیون اس کا مطلب بھی ہے سیکھنا تو مطلب کیا ہوا کہ دونوں آپس میں مترادف ہیں سینونیمز ہیں پھر ہے کمی ٹھیک ہے کمی جس کو ہم کہتے ہیں لیکنگ یا پھر دیفیشنسی یہ ہوتا ہے کمی اور اس کے لیے ایرابک میں لفظ استعمال کرتے ہیں انتقاس انتقاس کمی ٹھیک ہے انتقاس اب اس کا مترادف ہے قلہ اس کا مطلب بھی ہے قلہ انتقاس قلہ اس کا مطلب بھی ہے کمی یعنی کہ دیفیشنسی اور انتقاس اس کا مطلب بھی کیا ہے کمی یعنی کہ دیفیشنسی قائم کرنا اسٹبلش ٹھیک ہے قائم کرنا مطلب اسٹبلش کرنا اب اس کے لیے ایرابک میں لفظ ہے اقام اقام قائم کرنا اقام اقام اسی طرح اس کا مترادف من رہا ہے ترسیخ ترسیخ اس کا مطلب بھی کیا بنتا ہے قائم کرنا یعنی کہ اسٹبلش کرنا اقام ہے قائم کرنا تنسیخ قائم کرنا اندازہ لگانا ٹھیک ہے اندازہ لگانا اس کو کہتے ہیں ایویلیویٹ کرنا یا پھر گیس کرنا اندازہ لگانا ایویلیویٹ یا پھر گیس اب اس کے لیے ایرابک میں لفظ ہے تخمین تخمین اندازہ لگانا ٹھیک ہے تخمین اندازہ لگانا گیس کرنا ایویلیویٹ کرنا اور اس کا مترادف ہے تقدیر تقدیر اندازہ لگانا ٹھیک ہے تخمین اندازہ لگانا یعنی کہ ایویلیویٹ کرنا اور تقدیر اس کا مطلب بھی ہے اندازہ لگانا مطلب ایویلیویٹ کرنا ہمیشہ کے لیے ایور لاسٹنگ ٹھیک ہے ہمیشہ کے لیے everlasting اسے کہتے ہیں ابادن ابادن ہمیشہ کے لیے یا ہمیشہ یہ ہوتا ہے ابادن everlasting ٹھیک ہے اب اس کا متراضف ہے دائمن دائمن اسے بھی کہتے ہیں everlasting یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کو فنا نہیں ہے ابادن ہمیشہ کے لیے everlasting اور اس کا سینونیم ہے دائمن ہمیشہ کے لیے مطلب everlasting بلکل ٹھیک ہے بلکل مطلب exactly بلکل exactly اسے کہتے ہیں نفس arabic میں اس کے لیے لفظ ہے نفس اس کا مطلب ہوتا ہے بلکل جانے کے exactly اور نفس اس کا متراضف بنتا ہے عینو عینو اس کا مطلب ہوتا ہے بلکل اور یہ بنتا ہے نفسوں کا متراضف نفسوں مطلب بلکل اور عینو مطلب exactly یعنی کہ بلکل ضروری نیکس لفظ کیا ہے ضروری جسے ہم کہتے ہیں essential essential مطلب ضروری اب اس کے لیے لفظ ہے لابدہ arabic میں اسے کہتے ہیں لابدہ جس کا مطلب ہوتا ہے ضروری یعنی کہ essential اب اس کا جو متراضف ہے یعنی کہ sinonim ہے وہ ہے ضروری جن ضروری جن essential یعنی کہ ضروری دونوں کا مطلب آپس میں سیم بنتا ہے لابدہ اس کا مطلب بھی ہے ضروری اور ضروری جن اس کا مطلب بھی ہے ضروری یعنی کہ essential خاص طور پر یہ ہے خاص طور پر جسے ہم کہتے ہیں especially ٹھیک ہے especially خاص طور پر اس کا ترجمہ بنتا ہے arabic میں لاسی جمع لاسی جمع خاص طور پر ٹھیک ہے لاسی جمع خاص طور پر اور اس کا sinonim ہے خصوصا خصوصا لاسی جمع کا متراضف بنتا ہے ٹھیک ہے خصوصا اس کا مطلب بھی ہے خاص طور پر یعنی کہ especially پھر ہے تقدیر جسے ہم کہتے ہیں destiny تقدیر جسے ہم کہتے ہیں destiny اور اس کا arabic میں ترجمہ بنتا ہے قادرون قادرون تقدیر یعنی کہ destiny اور لفظ قادرون کا متراضف ہے قواؤن قواؤن اس کا مطلب بھی ہوتا ہے destiny مطلب تقدیر اور یہ قادرون کا متراضف ہے قادرون مطلب تقدیر یعنی کہ destiny اور قواؤن مطلب سیم تقدیر یعنی کہ destiny پھر ہے الہدہ جسے ہم کہتے ہیں detached detached مطلب الہدہ اور اس کے لئے لفظ ہے منفصل منفصل الہدہ ٹھیک ہے منفصل مطلب الہدہ یعنی کہ detached اور اس کا متراضف ہے منفرد منفرد الہدہ ٹھیک ہے منفصل الہدہ اور منفرد الہدہ پھر ہے شیطان ٹھیک ہے شیطان اسے کہتے ہیں ڈیویل شیطان کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈیویل اور اس کے لئے arabic میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں پہلا کیا ہے ابلیس ابلیس جسے کہتے ہیں انگلیش میں ڈیویل اور تمہیں شیطان اور اس کا سینت сравی ہے شیطان شیطان مطلب شیطان یعنی کہ ڈیویل개를یس ڈیویل شیطان اور شیطان ڈیویل مطلب شیطان خطرناک خطرناک جسے کہتے ہیں ڈائیسی خطرناک اسے انگلیش میں کہتے ہیں ڈائیسی یعنی کہ Даیسی اور اس کے لئے ایرابک میں لفظ استعمال کرتے ہیں خطیر خطیر خطرناک ڈائسی یعنی کہ ڈینجرس خطیر اور اس کا سینونم ہے مختر ٹھیک ہے مختر یہ بھی ہوتا ہے خطرناک یعنی کہ ڈائسی مطلب ڈینجرس خطیر یہ لفظ ہو گیا اور مختر یہ ہو گیا اس کا سینونم پھر ہے فرق کرنا یعنی کہ ڈیفرنشیٹ فرق کرنا اسے انگلیش میں کہتے ہیں ڈیفرنشیٹ اور اس کے لئے پہنے لفظ استعمال کرتے ہیں تمیز تمیز فرق کرنا مطلب ڈیفرنشیٹ اور دوسرا ہے تفریق تفریق مطلب فرق کرنا یعنی کہ ڈیفرنشیٹ کرنا تمیز اور تفریق ٹھیک ہے تمیز اور دوسرا لفظ ہے تفریق کم ہونا ڈیمنیش ٹھیک ہے کم ہونا ڈیمنیش ہونا اسے کہتے ہیں نقصن ٹھیک ہے نقصن کم ہونا ڈیمنیش ہونا اور دوسرا لفظ آپ اس کے لئے استعمال کریں گے قلیل قلیل کم ہونا ڈیمنیش ہونا ٹھیک ہے نقصن اور قلیل پسماندہ پسماندہ ڈس ایڈوانٹیجڈ ٹھیک ہے پسماندہ مطلب ڈس ایڈوانٹیجڈ اور اسے ہم Arabic میں کہتے ہیں محروم محروم ٹھیک ہے پسماندہ یعنی کہ disadvantage Arabic میں کہیں گے محروم اور اس کا جو مترادف ہے وہ ہے متخلیف متخلیف پسماندہ یعنی کہ disadvantage متفق نہ ہونا disagreeable ٹھیک ہے ایسی بات جس پر اتفاق نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں disagreeable یعنی کہ اتفاق کے قابل نہ ہونا اس کے لئے ہم لفظ استعمال کریں گے عدم الموافق عدم الموافق یا پھر عدم الاتفاق عدم الموافق اور دوسر لفظ ہے عدم الاتفاق غائب ہو جانا disappear ٹھیک ہے غائب ہو جانا مطلب disappear ہونا اسے کہتے ہیں غائبوب غائبوب disappear ہونا غائب ہو جانا اور اس کا مترادف ہے اختفاء اختفاء disappear ہونا غائب ہو جانا غائبوب اختفاء آخری ٹھیک ہے آخری اسے کہتے ہیں last ٹھیک ہے اس کے لئے لفظ ہے اخیر اور اس کا مترادف ہے نہائیج اخیر اور نہائیج دونوں کا مطلب ہے آخری مطلب last قیادت کرنا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں lead کرنا leading ٹھیک ہے قیادت مطلب leading یا lead اور arabic میں کہیں گے قیادہ قیادہ ٹھیک ہے قیادت یعنی کہ leading اور اس کا synonym ہے سیادہ قیادہ اور سیادہ دونوں آپس میں کیا ہیں مترادف ہیں یعنی کہ synonym سے دوستو بس اس لفظ پر ہم اپنے آج کیس لیسن کو end کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو میرے سب آخر دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے ویڈیو میں اپنا بہت سنا خیار رکھے گا اللہ حافظ